بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بجو آج ہم اسلامیات جماعت حشتم کے باب بنجم کا سبق نمبر ایک پڑھنے جا رہے ہیں تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں یہ ہماری کتاب کا صفحہ نمبر 74 ہے باب بنجم ہدایت کے سرچشمے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اللہ کے آخری رسول تھے بنی اسرائیل کا مطلب سمجھ لیں اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور بنی اسرائیل کا مطلب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ کے آخری رسول تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام مریم تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے موجزانہ طور پر ہوئی تھی ان کی والدہ بنی اسرائیل کی نسل سے تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئی تھے ان کی بغیر باپ کے پیدائش پر بنی اسرائیل نے ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بدجلنی یعنی بدگاری کا الزام لگایا تو انہوں نے ماں کی گودہی سے ایسی عمر میں کلام کیا یعنی چند روز کی عمر میں ہی کلام کیا جس عمر میں بچے کلام کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور اپنی ماں کی پاک دامنی ثابت کر دی موجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قریباً تیس سال کی عمر میں نبی کی حیثیت سے دعوت و تبلیغ کا فرض ادا کرنا شروع کر دیا یہود کو بے روح مذہبیت کی بجائے اللہ کی محبت، انسانی ہمدردی، حاجت مندوں کی امداد اور توحید خالص کی تلقین کی لیکن یہود نے ان کی دعوت قبول کرنے کی بجائے ان کی مخالفت شروع کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے موجزات عطا فرمائے اس زمانے میں طبع یونانی اپنے اروج پر تھی طبع یونانی یعنی یونان کا جو میڈیکل کا شبہ ہے وہ بڑے اروج پر تھا جن بیماریوں کو ماہر یونانی طبیب یعنی ماہر یونانی ڈاکٹرز بھی لا علاج قرار دے چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نام سے انہیں ٹھیک کر دیتے پیدائشی نبی نہ دیکھنے لگتے کوڑی اسی وقت تندرست ہو جاتے کوڑی مطلب جزام کے جو مریض ہوتے ہیں حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے مٹی سے پرندے کی مورت بناتے یعنی پرندے کا مجسمہ بناتے اور اس میں اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے تو وہ سچ مچ اڑنے لگتا جھیلوں اور دریاؤں کو پیدل چل کر عبور کر لیتے ایک دو آدمی کے کھانے سے پانچ ہزار آدمیوں کا پیٹ بھر دیتے غرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ بھی کرتے جاتے اور بیماروں اور آسیب زدہ آسیب زدہ کا مطلب ہے جس پر جادو ٹونے یا جنات وغیرہ کا کوئی اثر و سایہ ہو تو آسیب زدہ لوگوں کو ٹھیک بھی کرتے جاتے دعوت و تبلیغ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک درویش مزاج، ہمدرد اور نرم دل انسان تھے وہ یہود کو کمزوروں سے نفرت، تکبر، سنگ دلی اور سختی کی بجائے مذہب کی روح کو سمجھنے اور اس کے مطابق نرمی اختیار کرنے کی دعوت دیتے لیکن یہودیوں نے ان کی دعوت کو نہائیت غرور اور حکارت سے رد کر دیا حکارت کا مطلب ہے کہ انتہائی ناپسند دیدگی سے نفرت سے رد کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یرشلم چھوڑا یہ ایک شہر کا نام ہے اور جھیل کے کنارے گریبوں، مچھیروں، دھوبیوں اور مزدوروں میں تبلیغ دین کا کام شروع کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے بیماروں اور دکھی انسانوں کی بھیڑ ان کے گرد جمع ہو جاتی وہ ان کی جسمانی بیماریوں کو بھی ٹھیک کرتے اور انہیں حقیقی دین کی دعوت بھی دیتے اس طرح ان کی دعوت بڑی تیزی سے فلسطین کے علاقے میں پھیلنے لگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائی سے قریباً ساڑھے پائی سو سال پہلے تبلیغ کا آغاز فرمایا اور انہیں بہت تھوڑا عرصہ یعنی قریباً تین سال تک دعوت و تبلیغ کا موقع ملا بیٹا آج کی ہماری ریڈنگ یہی تک ہے آپ نے اس کی سٹرانگ سی ریڈنگ کرنی ہے تاکہ اس میں سے اگر کوئی ایم سی کیوز وغیر آ جائیں تو وہ آپ کے مس نہ ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا آج جائزہ بھی ہے تو میں جائزہ آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں جی بیٹا جائزہ میں ہم نے سبق خلق عظیم کا سوال نمبر ایک سوال نمبر دو اور سوال نمبر چار یہ ہمارے ہو گئے تھے اور آج کے جائزہ میں آپ نے سوال نمبر تین اور سوال نمبر پانچ جو ہے ان کو آپ نے یاد کرنا ہے اور یاد کر کے اپنی کاپیز پر لکھنا ہے سوال نمبر تین کے بھی پانچ نمبر ہیں اور یہ خالی جگہ والی جو پانچ جوز ہیں ان کے بھی پانچ نمبر ہیں تو یہ جائزے کے ٹوٹل دس نمبر ہوں گے آپ نے ان کو یاد کر کے اپنے نوٹ بکس پر لکھ کے تو اپنے کسی سرپرست کو چیک کروانا ہے تو یہی آپ کا آج کا جائزہ ہے انشاءاللہ آئندہ لیسن تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ